بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اسرائیلی انٹیلیجنس اینڈ سیکورٹی سرویسز نے ایک چھوٹے سے انفارمیشن ریونٹ سے جسے شیع کہا جاتا تھا ایک بہت بڑے خفیہ ادارے کی حصیت حاصل کر لی ہے یہ ادارہ اب پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور اس کے حلقار سراغرسانی اور جاسوسی کے جدید ترین ساسی علاق سے لیز ہمہ وقت درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اسرائیلی انٹیلیجنس اینڈ سیکورٹی سرویسز کا شمار دنیا کی بہترین خفیہ ایجنسی میں ہوتا ہے اس کے حلقار اپنے پیشہ وارانہ صلاحیت اور جدید تقنیق سے پوری دنیا میں اپنے خفیہ سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور ان کی یہ اہلیت خاص طور سے ارب دنیا اور ان کی دسترس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور ان کی دسترس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے گنڈی کی بٹن کو بھی دبانیں تاکہ آپ اور ہم سب جڑے رہیں ناظرین یہ ایک تارہی حقیقت ہے کہ اسرائیل کی چھوٹی سی مملکت اپنے وجود میں آنے کے دن ہی سے بے شمار سیاسی مسائل کا شکار رہی ہے اور اس کے لیے اپنا وجود برقرار رکھنا بجائے خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی بقا کی جدوجہد میں دنیا کی دیگر ممالک میں دیشت گردی اغواہ قتل و غارت اور کمانڈو ایکشن جیسی کروائیوں کو بھی بالکل جائز سمجھتی ہیں انہوں نے متحدد عرب ریاستوں کا تختہ اولٹنے کے عالمی قوانین کو بار بار توڑا ہے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کسی عالمی ذابطے کی پرواہ کپی نہیں کی اس نے عراق کی ایٹمی مرکز کو بغیر کسی اشتحال کے تباہ کر دیا انیس سو سٹھ سن میں اس نے ہمسایہ ممالک مصر شام اردن اور لبنان پر اچانک حملہ کر دیا اور سنائی مغربی کنار غزہ اور گولان کی پہاڑی حلاقوں پر قبضہ بھی کر لیا اسرائیل نے انتہائی ڈرامائی انداز میں چرک بورس سے گن بورس اڑا لی جنہیں فرانس نے اسرائیل کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا ستمبر انیس سو بھتر میں ننسک کے اولمپکز کھیلوں کے میدان میں اسرائیلی کھیلانیوں کا قتل آج بھی لوگوں کو یاد ہوگا اس واقعے کے بعد اسرائیل کے انتقام کی آگ اس وقت تک تھنڈی نہ ہوئی جب تک انہوں نے اس کے سارے ذمہ داروں کو متشبہ افراد کو دنیا کے کونے کونے سے تلاش کر کے حلاق نہ کر ڈالا اسرائیل کا ایک معاینات جاسوس آئسرر ہارل نے نازی جرمن کے ایک سینٹ کو جہودیوں کے قتل عام کا ذمہ دار سمجھتا تھا ارجنٹائن سے ڈونڈ نکلا اور پھر اسے نہایت ہی خطرناک مرحل سے گزار کر اسرائیل لے آئی اور مقدمہ چلانے کے بعد اسے سزائے موت دے دی اسرائیل نے اپنے ایٹپی پلانٹ کے لیے یورینیم بی چھاپا مار جنگ اور سمگلنگ کی کاروائیوں سے حاصل کیا ہے اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے کاروائیاں پڑھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے جس کونے میں چاہیں جو چاہیں کر گزرتے ہیں آج کے سیاسی تناظر میں امریکہ اسرائیل اور بھارت کے تعلقات جس تیزی سے پروان چل رہے ہیں ہماری سینٹرل ایجنسی کے علاقاروں اور منصوبہ سازوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اسرائیلی انٹلیجنس اور سیکورٹی سرورس کے بارے میں پوری معلومات حاصل کریں تاکہ اس کے خفیہ حملوں کا بروقت صدباب کیا جا سکے ناظرین اس سہونی ایجنسی کا قیام 1929 میں جرمنی میں ہونے والی یہودیوں کی ایک عالمی کانفرنس میں کیا گیا اس کے قیام کا بنیادی مقصد یہودیوں کے حقوق کا تحافظ کرنا اور خاص طور پر فلسطین میں یہودیوں کی بڑی عبادی کو قوت فرام کرنا تھا اس سہونی ایجنسی کو اطلاعات فرام کرنے کے لیے ایک زیلی ادارہ شیع قائم کیا گیا بازدہ یہودیوں کی زیر زمین تحریک ہنگنا کے انٹیلیجنس اور سیکورٹی کے دس راس کے طور پر اپرا یہ تحریک ان دونوں برطانوی راج کے خلاف برسر پیکار تھی اس تنظیم نے جلد ہی پوری دنیا میں اپنا جال پھلا دیا اس تنظیم نے نازی جرمن کی خلاف ملمات اکٹھی کرنا یہودیوں کی خفیہ سرگرمیوں کے لیے مدد فرام کرنا اور جرمنی کے عزائم کو نکارہ بنانا تھا یہ تنظیم مداخلت کرنے والی سہونی فورسز کو اسلا فرام بھی کرتی تھی اور انہیں ان کی کروائیوں کی دران تحفظ بھی فرام کرتی تھی فلسطین اور اس کے امسایہ ریاستوں میں مصروف کار انتہا پسند اور جنگجو یہودیوں کے ساتھ رابطہ اور انہیں کنٹرول بھی کرتی تھی مشتر کے وسطہ میں اپنے بعض عرب اور بظاہر یہودی مخالف ایجنٹوں کے ذریعے وہاں کے سیاسی صورتحال کو مکمل خفیہ نگرانی اور ان کی معلومات بھی حاصل کرتی تھی یہ کاؤنٹر انٹیلیجنس اور اندرون ملکی سیکورٹی ایجنسی ہے اس ایجنسی کا ایک ونگ شیند بیت ہے یہ کاؤنٹر انٹیلیجنس اور اندرون ملکی سیکورٹی ایجنسی کا کام کرتی ہے جس کی اہم ذمہ داری ایف بی آئی اور وی وی آئی پی خوجی سربراہوں سیاستدانوں آلہ سرکاری اہدداروں سنتی تصنیبات اور ہوائی اڈوں اسرائیل کی ائرلائن بندرگاؤں اور بیرون ممالک اسرائیلی سفارت کاروں کی حفاظت کرنا ہے یہ جنسی اندرون اور بیرون ملک اپنے فرائض انجام دیتی ہے اس ادارے کی سربراہی بھی اسرائیلی وزیر آزم کے پاس ہے ناظرین اس ادارے کی ذمہ داری اداف کی فوجی حکمت املی کے بارے میں عمومی اور الیکٹرانک رپورٹیں حاصل کرنا بھی ہے یکومی انٹیلیجنس کے تقمیے بھی تیار کرتی ہے اور اس کا مکمل بڑا سربراہ اسرائیلی افواج کا چیف سٹاف ہوتا ہے جو دوسرے میک میں انٹیلیجنس کے کام میں اس کی مدد کرتے ہیں ان میں ریسرچ اینڈ پولیٹیکل پلاننگ سنٹر اور سیاستدانوں پر نظر رکھنا ان کی اہم کام ہے اسرائیلی انٹیلیجنس کا یہ ڈانچہ تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ چلتا رہا مگر اکتوبر انیس سو ترہ تر میں جنگ رمضان میں اسرائیلی انٹیلیجنس کو خاص نکامی کا سامنا کرنا بڑا اس نکامی کی تحقیقات کے لیے نومبر انیس سو ترہ تر میں ارگانڈ کمیشن قائم کیایا جس نے تفصیل سے اس نکامی اور انٹیلیجنس ایڈشکوٹی سرلسز کی کارکاردگی کا جائزہ لیا اور اختلف فرشات پیش کی ناظرین اسرائیل کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے اسرائیلی عوام اور خفیہ ادارے مل کر جدوجہد کرتے ہیں اور آج بھی اسرائیل کی نظریاتی اور جغرفیائی حدود کا توفظ نہ صرف ان اداروں کی ذمہ داری ہے بلکہ عوام بھی اپنے ایمان کا جزء اسے ہی سمجھتے ہیں اور قومی سلامتی کے فرائز کی ادائیگی میں ان اداروں کا برپور ساتھ دیتے ہیں ان اداروں کی عوام کی نظروں میں اہمیت اور عزت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ عربوں کی مسلح جدوجہد میں ان اداروں کے علاقاروں نے ہمیشہ قومی جذبے کے ساتھ اپنے فرائز نبائے ہیں ان اداروں نے دنیا بر میں سہونی مفادات کو تحفظ کے لیے خدمات انجام دی ہیں ان کی وجہ سے ان کا احترام ہر یہودی کے دل میں موجود ہے اور وہ ان اداروں کے تحفظ کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں ناظرین مساد ہر ملک میں تخریب کاری کرتی ہے اور اپنے کام کر جاتی ہے جبکہ ان ممالک کو پتہ بھی نہیں چلتا اس کا سب سے بڑا ہتھیار تمام ممالک میں موجود یہودی ہیں وہ یہودیت کی حفاظت کے لیے مساد کا ساتھ دیتے ہیں اور مساد کو مکمل ملکمات فرام کرتے جاتے ہیں مساد کے چیف کا یہ بیان آیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ مساد کی سب سے بڑی طاقت پوری دنیا میں پھیلے ہوئے یہودیوں کا جال ہے جو کہ ہر طرح سے مساد کا ساتھ دیتے ہیں اس طرح ان اجنسیوں کی پیشہ وارانہ مہارت کے گناہ بڑھ جاتی ہے ناظرین امریکہ بھی یہی چاہتا ہے کہ یہودی دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو وہ اپنی اسرحیلی ریاست کی خدمت کے لیے ہر لمحہ تیار رہے خود امریکہ میں بسنے والے یہودی امریکہ سے انتہائی خفیت تقنیقی راز چورا کر مساد کے اجنٹوں کو پہنچا دیتے ہیں مگر پھر بھی امریکہ ہر میدان میں اسرحیل کی پشت پنائی کے لیے تیار رہتا ہے کچھ عرصہ پہلے مساد کے ایک سابق اجنٹ ویکٹر اومسٹری نے اپنے ایک کتاب بائی دا وی آف ڈیسیپشن میں مساد کی چد کروائیوں کا راز فاش کیا ہے وہ لکھتا ہے کہ ریاستی دیشتگردی اسرحیل کی حکومتی پالیسی کا ایک بنیادی اور اہم انصر ہے مساد اسرحیل کے امور خارجہ اور حکمت عملی کو کنٹرول کرتا ہے وزارت خارجہ کی جرد نہیں کہ مساد کی حکم کی عدلی کرسکے یا اس کی ہدایت کو برس کوئی فیصلہ کرسکے جب سے مساد مارز وجود میں آیا ہے اس گڑی سے اب تک کی دیشتگردی کے درجنوں کروائیاں کر چکا ہے امریکہ انگلستان فرانس اور دوسرے ممالک کو بھی بفقوف بنا چکا ہے تصور کیجئے کہ ایک ایسی دوٹیاں جس میں اسرحیل کا وجود نہ ہو کیا یہ دنیا ایک پر سکون خوشحال اور دوستانہ محول کا خطہ ناظر نہیں آئے گی دنیا میں موجود بیشتر خباسوں کا بغور جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا سرچشمہ اسرحیل ہی ہے دنیا سیاست کا ہر برائی جو مسلمانوں کے خلاف ہے شاید یہی جنم لیتی ہے اسلام دشمنی یہود انسارہ کا جزو ایمان تو ہے ہی اسرحیلی فلسطینیوں کو اپنے ازلی دشمن سمجھتے ہیں تقریباً پچاس برس سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اسرحیلیوں نے فلسطین پر قبضہ جمع رکھا ہے اور بچارے فلسطینیوں کو ارزانہ مارتے رہتے ہیں موساد کے درندے ہر جگہ فلسطین کے پیشے لگے رہتے ہیں اور ان کی حرکات و سکنات کو پوری طرح نگرانی کرتے ہیں فروری 1986 میں اسرحیل نے لیبیا میں اپریشن ٹراجن ہار شروع کیا اسرحیلی خفیہ جنسی نے ٹراجن نامی ایک وائرس ایک وائرس ترپولی کی الجوریا سٹیٹ کے ایک پارٹمنٹ میں نہاچ چلاکی سے نصب کر دیا اسرحیلی نفسیاتی جنگ کے ماہر سمندر میں لنگرانداز اپنے جنگی جہاز سے پیغام نشر کرتے جو طراجن دوبارہ پراسکارٹس کر دیتا طراجن ہارش اسی ہی فرکنسی پر پیغام نشر کرتا جو لیبیا کی سرکاری وائرلس کی سیٹ کی فرکنسی ہوتی اور امریکن جہاز یہ پیغام ریکارڈ کر لیتے ان جوٹے پیغامات سے یہ تاثر ملتا جیسے لیبیا محرونی ممالک میں مقیم اپنے سفارکاروں کو ہدایت دے رہا ہو کہ فلان دن فلان یہ جگہ تخریب کاری کی جائے دوستو آپ اندازہ کیجئے کہ وزارت خرجہ اپنے سفارکاروں سے بات کرنے کے لیے جب وہ ایک میسج سینڈ کرتا ہے تو راستے میں وہ میسج پکڑ کر اس میں تخریب کاری کی جائے اور اسے چینج کر کے پھر دوبارہ بیجا جائے اور پھر وہ میسج امریکن پکڑ لے تو اس میں کچھ اور ہی انفرمیشن ہو پھر امریکن یہ سمجھ دے کہ لیبیا ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے پھر نہایت چلاکی اور ہوشیاری کے ساتھ اس قسم کی خبر موساد کے جاسوس مختلف ممالک میں امریکن سفارکاروں کو بھی پنجا دیتے جب امریکن سی آئی اے کے ایکسپرٹ خبروں کا تجزیہ کرتے تو وہ ان کو سچ سمجھ لیتے امریکن ایکسپرٹ یہ بنیادی بات بھی بھول جاتے کر دیا کہ علی خبروں کے سیاہی اور سفیدی کا فرق نظر نہ آتا اور اس کے نتیجے میں چونہ اپریل انیس سو چیسی کو امریکنے ایس سو سار جاسوس نے تقریباً ساٹھ ٹن کے مختلف اقسام کے بم ترپولی کے ہوائی اڈے باب الجزائر سدی بلال نیول بیس بند غازی شہر اور مختلف محکمات پر گرا دیئے جس سے کرنک اضافی کی نیپال بیٹی اور چالیس کے قریب دوسرے بے گناہ شہرے بھی مارے گئے موساد کے ایجنٹوں نے اپریشن ٹروجن ہارس کی کمیابی پر خوشوں کے نگارے بجائے اور امریکن کو پوری طرح احمق بنانے پر ایک دوسرے کو مبارک بات دی اس اپریشن سے اسرائیل کے تین حدف پورے ہوئے پہلے یہ کہ کرنک اضافی کو ہمیشہ کے لیے تقریب کار قرار دے دیا مرائنہ کسی بیندل اقوابی مفاہمت کی مشاورت سے ان کو خارج کروایا دیا گیا دوسرے حزباللہ کے ساتھ باتشیت منتقہ ہوگی اس سے امریکہ کی عرب اسرائیلی پالیسی اور حکمت عملی کھل کر سامنے آگئی اور تریس طرح اس سے موساد کے ایجنٹوں کے حوصلے بہت بلند ہو گئے کہ وہ امریکہ جیسی قوت کو بھی اسرائیل کے مفاد میں بڑی کمیابی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں موساد کے ایجنٹ سی آئی اے کے ایجنٹوں کی موجودکی میں بڑی ہوشیاری سے سری لنکا میں اسلاح بیجتے رہے اسرائیلی سی لنکا کے سرکاری افواج اور تامل ٹائگرز دونوں کو ایک وقت میں ہی اسلاح بیجتا رہا تاکہ یہ تنازہ زیادہ سے زیادہ بڑھ سکے اسرائیل زیادہ سے زیادہ اسلاح بیج سکے ایران اراک جنگ کے ختمے کے بعد اسرائیل کو یہ خطرہ لائک ہوا کہیں اراک کی فوجی قوت کسی اسلامی دوست لیڈر کے ہاتھ میں نہ چلی جائے اور وہ اسرائیل کے لیے خطرناک نہ ثابت ہو چنانچہ انہوں نے یہ کوششیں شروع کر دی کہ صدام حسین تو سلامت رہے کیونکہ اس سے بہتر دوست اور دنیا اسلام کا دشمن ان کو ملنا مشکل تھا لیکن اراک کے جنگی صلاحیتیں تباہ ہو جائیں چنانچہ اسرائیل نے امریکہ کو باور کرانا شروع کر دیا صدام کی فوجوں نے اپنے ہی کردوں پر کمیائی ہتھیار استعمال کیے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایران کے شہری عبادی پر مزائلوں سے بھی عملہ کرتے رہے ہیں ظاہر ہے کہ نہ ہی امریکہ یہ معلوم کر سکا اور نہ ہی اسرائیل نے یہ بتایا کہ وہ خود کمیائی ہتھیار اراک کے لوگوں پر استعمال کرتا رہا اور جو اراکی مزائد ایرانی شہریوں پر گرائے گئے ان کی ذمت اسرائیل کے رڈار ہی بتاتے ہیں ایک طرف اسرائیل امریکہ اور مغربی تحادیوں کو اراک کے خلاف استعمال کرتا رہا اور دوسری طرف صدام حسین کے خلاف بھی منصوبے بناتا رہا ان کی پیش کی اطلاع اپنے سفارتی نمائدوں کی ذریعے اراکی سفارخانوں کو پچھا دی جاتی تھی اس حکمت عملی سے اسرائیل ایک مرتبہ پھر کامیاب ہو گیا نہ صرف صدام حسین اپنی موسن کوئیت پر حملہ کر دیا بلکہ امریکہ اور اس کے تحادی اس حد تک حقیقت سے بہرا ہو گئے کہ انہوں نے اراک پر چڑھائی کر دی اور اراکی فوجی طاقت تحس نحس کر کے رکھ دی اسرائیل کے پلانٹ کے مطابق صدام حسین ابھی تک تو سلامت تھا لیکن بعد میں بھی اسے ساجشیں کر کے مروا دیا گیا اسرائیل کی حکمت عملی اور اس کی خفیہ ایجنسیوں نے نہائیت ہی فحال منصوبہ بندی وہ کردار کے پیش نظر پاکستان اور اس کی خفیہ ایجنسی کو ایک مقار اور خطرناک دشمن کا سامنا کرا دیا ہے یہ بات تو حقیقت کی طور پر باور کر لیلی چاہیے کہ اسرائیل پاکستان کے خلاف ہمیں وقت سرگرم عمل رہتا ہے اس کے ایجنٹ ہمارے درمیان موجود ہیں اور ان کی حکومتی ایوانوں تک رسائی حاصل ہے ہندوستان سے اس کا گڑجور پاکستان دشمنی کا ایک حصہ ہے اسرائیل جانتا ہے کہ دنیا اسلام میں پاکستان اور ایران ہی اس کے بڑے دشمن ہیں اور ان کو آپس میں لڑانا اور پھر علیدہ علیدہ کرنا بھی اس کے آئینہ پروگرام کا ایک حصہ ہے جس میں وہ کافی حد تک بھی کمیاب ہوا اور ایران کو پاکستان کے خلاف کر لیا دوستو اس ویڈیو میں تمام معلومات ہم نے برگیڈیر سید احمد شاہ ترمزی کی کتاب سے لی ہیں آپ کا ان باتوں سے اتفاق کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ برگیڈیر سید احمد ارشاہ ترمزی کے ساتھ اتفاق کر رہے ہیں کیونکہ اس ویڈیو میں تمام معلومات ہم نے انہی سے لی ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی؟ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا